ہائے ایوریون ہاں ایو ویلکم تو دو نیس کلاس کلاس نمبر ون میں ایکسرسائز نمبر ون میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہاو ٹو چینج پریزنٹ انڈیفنیٹ انٹو پاسٹ انڈیفنیٹ ڈریکٹ فارم کو انڈریکٹ فارم میں ڈریکٹ فارم جو ہے پریزنٹ انڈیفنیٹ کی اس کو رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو انڈریکٹ میں چینج کریں گے تو وہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں جائے گی اور اگر آپ جو سپیکر کے فرس سنٹینسز ہوتے ہیں ریال اور ریجنل سنٹینسز ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس پریزنٹ کانٹینیوز میں ہیں تو آپ انڈریکٹ فارم میں بنانے کے لیے ان کو پاسٹ پاسٹ کانٹینیوز میں چینج کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ایکسرسائز کو پھر گوھر سے دیکھ لیجئے رولز فار ڈریکٹ اور انڈریکٹ سپیچس ایکسرسائز نمبر ٹو پریزنٹ کانٹینیوز بیکمز پاسٹ کانٹینیوز ڈریکٹ فارم میں جب پریزنٹ کانٹینیوز دیا ہوگا تو آپ نے اس کو انڈریکٹ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے پاسٹ کانٹینیوز میں چینج کر دینا ہے میں یہاں پہ پھر سے ایک تھوڑا سا آپ کو ڈریکشن دے دوں کہ ڈریکٹ جو ہے اس کو اس میں یہ ہے ڈریکٹ کے لیے اور انڈریکٹ بنانے کے لیے اس کو آپ اس میں چینج کریں گے اس میں تو یہ رول ہے یہ میتھڈ ہے آجا یہ اب نیکس کلاس کے لیے تو پریزنٹ کانٹینیوز بیکمز پاس کانٹینیوز ڈریکٹ سے انڈریکٹ بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس پریزنٹ کانٹینیوز کے سنٹیمسز ہیں جب ہمیں انہیں انڈریکٹ میں بنائیں گے تو پاس کانٹینیوز میں چینج کریں گے کیسے ڈیڈ سیڈ آئیم ورکنگ ہارٹ فور یو یہ ڈریکٹ سپیچ ہے ڈیڈ نے کہا فاضر نے کہا والد نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے سخت محنت کر رہا ہوں تو اس کو انڈریکٹ فارم میں کیسے کریں گے اور ڈیڈریکٹ فارم میں انڈرٹڈ کامس ہوتے ہیں اور انڈریکٹ میں انڈرٹڈ کامس نہیں ہوتے ہیں ڈیڈ سیڈ ڈیڈ ورکنگ ہارٹ فار اس یو کو اس میں چینج کر دیں گے تو یہ ہے یہ کون سی فارم نریشن ہم نے لکھا ہے یہ یہ انڈریکٹ سپیچ ہے نریشن یا سپیچ پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ پریزنٹ کانٹینیوس میں ہمیں دیا ہوا سنٹیمز جو ہے وہ ڈریکٹ فارم میں یہ بلیک کلر میں اور اس کو ہم نے انڈریکٹ میں جب بنانا ہے تو رول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پریزنٹ ان کانٹینیوس کو پاس کانٹینیوس میں چینج کر دیں گے یہاں پہ دیکھئے کہ ڈیڈ سیڈ ڈیڈ ہی ورکنگ ہارٹ فارس پاپا نے کہا ڈیڈ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے سخت محنت کر رہے تھے تو اس کو مطلب امیجینیشن یہ ہے کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے فادر ملک سے باہر گیا وہ سین میں آپ کو بتا رہے تو ایک بچے کے والد جو ہیں فادر جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے کام کرنے کے لیے ایک بچہ ان سے فون پہ اپنے ڈیڈی سے اپنے فادر سے بات کرتا ہے اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے فادر کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ دل لگا کے پڑھو یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ دل لگا کے پڑھو سخت محنت کرو گھر کا خیال رکھو میں ملک سے باہر ہوں میں آپ کے فیوچر کے لیے آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کے لیے گھر بنانے کے لیے میں سخت محنت کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ہمارے پارٹ آف لائف ہیں ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں اوریجنل لائف میں ایسے ہی سین ہوتے ہیں تو وہ بچہ جب اپنے فادر سے بات کرے گا لڑکا تو وہ آگے اپنے دادا دادی کو کیسے بتائے گا آپ نے یہ ایمیجن کرنا ہے تو آپ کو انڈریکٹ فارم کی سمجھ آجے گی کہ بچے نے کیسے وہ بات اپنے اگر وہ اگر وہی بچہ بچہ سیکنڈ پرسن ہے فادر جو ہے فرس پرسن ہے بچہ سیکنڈ پرسن ہے دادا دادی جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے وہ سننے والے ہیں بچے نے سنا اپنے فادر سے اور اس نے جب اگر فادر کے انہی الفاظ کو سیم سٹیٹمنٹ کو اگر اس نے ورڈ ٹو ورڈ بتایا تو پھر اس نے سمجھے ڈائریکٹ سپیس میں بتایا ڈیرڈ سیٹ بچہ نے کیا کہا ڈیرڈ سیٹ فادر کا اوریجنل دو جو جو ڈائلوگ ہے وہ اس طرح سے ہے اوریجنل ڈائلوگ وہ اس طرح کوڈ کرے گا آئی ایم ورکنگ ہارڈ فائی یو میں آپ کے لئے سخت محنت کر رہا ہوں یہ سیم سنٹنس اس طرح ہوگا اگر بچہ اپنے انداز میں بتائے گا کہ اپنے دادہ دادی کو تو وہ کیا کہے گا ڈیرڈ سیٹ ڈیرڈ ہی ورکنگ ہارڈ فر آس کہ ڈیرڈ نے کہا فادر نے کہا پاپا نے کہا کہ وہ ہمارے لئے سخت محنت کر رہے تھے اس طرح سے اس کو انگلش کا رول ہی اس طرح ہے اسی طرح سے بات انگلش میں ایسے کی جاتی ہے جبکہ اردو ہندی پنجابی میں ہماری لینگویجز میں بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ کی جاتی ہے چونکہ ہم انگلش سیکھ رہے ہیں لیکن انگلش کو انگلش کے رولز کے ساتھ جیسے انگلش پیپل نیٹب انگلش پیپل جو ہیں بولتی ہیں جیسے ہمیں سیم اسی طرح سے اس کو ٹرانسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اتنا آئیڈیا آپ کے لئے کافی ہے ہم نیکس انٹین سے جلدی سے کر لیتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے کلاس لمبی نہ ہو جائے تو اس کے بعد ہے he said اس نے کہا i am reading a novel میں ایک novel پڑھ رہا ہوں یہ direct speech ہے اور indirect میں کیسے کریں گے pass continues میں he said said بھی کہہ سکتے ہیں told بھی کہہ سکتے ہیں he said that i کو he میں change کر دیں گے m کو was میں that he was reading same آجے گا reading a reading a novel pass continues میں change کر دیا ہم نے تو پہلے مجھے کہا کہ میں same quotation جو ہے sentence جو ہے dialogue جو ہے اس نے کہا کہ میں ایک novel پڑھ رہا ہوں اب سننے والا اگر اپنے انداز سے بتائے گا تو کیا کہے گا he said اس نے کہا that he was reading a novel کہ وہ ایک novel پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کو اب let's کرتے ہیں she said اس نے کہا اس لڑکی نے خاتون نے کہا i am watching a movie میں ایک movie دیکھ رہی ہوں تو اس کو pass continuous میں change کریں گے indirect form میں بنانے کے لئے she said that conjunction that آگیا that she was باقی sentence بیسے ہی آدے گا she was watching that she was watching a movie direct narration پھر سے بتاتا چکا ہوں جو original statement ہوتی ہے same statement اس کو inverted commas میں لکھا جاتا ہے اور جب indirect میں بناتے ہیں تو اس کے same سیدھا sentence دیکھتے ہیں inverted commas نہیں لگاتے اس میں اچھا تو اس کے بعد آج یہ last sentence ہمارے پاس ہمارے پاس جگہ ہی اتنی ہے اور ہم آپ کو اتنا ہی سمجھا سکتے ہیں یہاں پہ sophia said to me i'm taking my dinner sophia نے کہا کہ میں اپنا رات کا کھانا کھا رہی ہوں تو آپ اس کو indirect form میں change up کریں گے اپنے طریقے سے جب بتائیں گے کسی کو تو sophia نے کہا کہ وہ اپنا رات کا کھانا کھا رہی تھی اس کو کیسے لکھیں گے let's see here sophia said to me sophia نے مجھ سے کہا that کہ وہ sophia کو ہم c میں change کر دیں کیونکہ female that she was m کو پھر was میں change کر دیں گے was taking my کو her میں trick چیل ڈیو 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 شکریہ